جو قافلے ہیں وہ تو لاہور سے بھی شروع ہوں گے اور یہاں سے بھی آپ لوگ جائیں گے کیا تیاری ہیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن تیاری تو سو فیصد ہے خان صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ اس لانگ مارچ کے ڈیٹیل صرف خان صاحب کو پتہ ہے ہمیں کل بھی نہیں پتا تھا علاقہ خان صاحب یہاں پہ آئے تھے کہ وہ جمعہ کا اعلان کریں گے یہ ان کا پہلا سپرائز تھا مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کے پاس بہت سے سپرائزز ہیں لیکن میں خان صاحب کو سکپر کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ سارا خیبر پختونفا اور بالخصوص سارا پلچاہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگا جہاں پہ آپ چاہیں گے جب آپ چاہیں گے جس وقت آپ چاہیں گے اور جتنے ٹائم کے لیے آپ چاہیں گے سار یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگ تو یہاں سے روانہ ہوں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو کافی دن لگیں گے اسلامباد پہنچنے میں تو آپ لوگ اس سے انتظار کریں گے یا آپ لوگ پہلے سے جا کے ان کو ویلکم کریں گے نہیں دیکھیں وہ کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہی پتہ لگیں کہ ایک طرف ٹیر گیس ماسٹر ہے جو خوشی محسوس کرتا ہے جب وہ عوام کو ٹیر گیس کھلائے تو دوسری طرف کپتان نے بھی اپنی سٹریٹیجی ابھی بنائی گیا اور کیوں بنائی گیا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ملک میں پچھلے چھے مہینوں میں کیا کیا نہیں ہوا معیشت تباہ ان ریپریزنٹیٹیو حکومت یعنی جس کی کوئی جمہوری بنیان نہیں ہے جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو چینلز کے ساتھ ہو رہا ہے جو سٹنگ ایمین ایز اور سینٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے جو ان کو باہر جا کے کوئی عزت کوئی رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے تو کب تک پاکستان یہ پرداشت کا سکتا ہے یہ لانگ مارچ سیاست کے لیے نہیں ہے یہ لانگ مارچ ابھی پاکستان اور عام پاکستانی کی جذبات کی آواز ہے اور اسی لیے شاید خان صاحب نے واقعی ایک لانگ مارچ کا لانگ روٹ چنائے تاکہ پورے ملک کو اپنے ساتھ لے جائے تینکیو تیمور جان تیمور جان